بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹ پرک کی جانب سے میں ہوں آپ کا حوث داود احمد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ سٹی کی لیٹس اون اپڈیٹ ویڈیو کے ساتھ آج عید کے بعد عید ہولیڈیز کے بعد پہلی مرتبہ ہم آپ کو یہ اون بتا رہے ہیں اس ٹائم لاہور سمارٹ سٹی کی جو اوبرال دیکھا جائے جو آفیس ہے وہ بھی کلوز ہے لیکن اس ٹائم تھوڑی بہت مارکٹ جو اوپن ہو چکی ہے ریٹس میں تھوڑا بہت آپ کو اس میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دس بیس ہزار ریٹ میں جو ہے اس میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا آج کی ڈیٹ میں تو آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے تیرہ جولائی دو ہزار بائیس اور آج کا دن ہے ویڈنس دے کا دن ہے آج اور سب سے پہلے میں آپ کو اس میں بتاتا چلو ہم ڈسکیس کریں گے پری لاؤنش پوکنگ کو اس کے بعد سیکنڈ ریٹس کمرشل اور دن فریش پوکنگ کو سب سے پہلے بات کی جائے تو پری لاؤنش پوکنگ کے جو ریٹس ہیں اس میں آپ کو فائیب مرلا ٹین مرلا اور ون کنالک کی آپشنز دیکھنے کو ملیں گی فائیب مرلا ایگزیکٹیف جو ہے اٹھارہ لاکھ والی فائل اس میں آپ کو اس ٹائم جو باہر دیکھنے کو ملے گا یعنی آپ اگر اپنی فائل سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سات لاکھ اسی ہزار میں کر سکتے ہیں جو سیلر موجود ہے اس ٹائم وہ آٹھ لاکھ اسی ہزار کا ہے اگر آپ بھریدنا چاہتے ہیں تو آٹھ لاکھ اسی ہزار میں آپ کو فائل مل سکتی ہے پانچ ملہ اورسیس فائل کی بات کی جائے تو اس کے جو ٹوٹل پرائز ہے وہ ہے انیس لاکھ اس ٹائم جو باہر موجود ہے ساڑے سات لاکھ کا اور جو سیلر موجود ہے وہ ہے ساڑے آٹھ لاکھ کا تو دس ملہ فائل کی بات کی جائے دس ملہ اگڈکٹیپ کے جو ہے ٹوٹل پرائز ہے وہ تین تیس لاکھ اس میں جو بائر موجود ہے وہ ہے ساڑے دس لاکھ کا اور جو سیلر موجود ہے وہ ہے ساڑے گیارہ لاکھ کا دس ملہ اوبرسیز فائل کی بات کی جائے جس کی ٹوٹل پرائز ہے چونتیس لاکھ اس میں اگر آپ بات کریں تو آج کا جو اون ہے بائر کا موجود ہے جو ساڑھے گیارہ لاکھ پہ اور سیلر ساڑھے بارہ لاکھ اسی طرح ون کنال فائل کی بات کی جائے ون کنال ایگزیکٹیف کی جو فائل ہے وہ ہے چون لاکھ پلی ٹوٹل اس کی پرائز ہے اور اس ٹائم جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے بیس لاکھ اگر آپ اپنی فائل بیچ رہے ہیں تو بیس لاکھ میں بیچ سکتے ہیں اگر آپ کھریدنا چاہ رہے ہیں تو اکیس لاکھ میں آپ کو فائل مل سکتی ہے مارکٹ سے ون کنال ایگز فائل کی بات کی جائے جس کی ٹوٹل پرائز ہے پچپن لاکھ اس ٹائم اس کا بائر دیکھا جائے تو انیس لاکھ ستر ہزار کا اس ٹائم بائر موجود ہے اور سیلر کی بات کی جائے تو بیس لاکھ ستر ہزار کا اس ٹائم جو ہے سیلر موجود ہے تو اوبرال بات کی جائے پری لاؤنج بکنگ کی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تیس سے چالیس ہزار کی اس کے ریٹس میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے اس ٹائم پروپر مارکٹ اوپن نہیں ہوئی کیونکہ لاہور سمارٹ سیٹی کا جو آفیس ہے وہ کل سے اوپن ہو رہا ہے تو پروپر مارکٹ کل سے ہی اوپن ہوگی لیکن تھوڑے بہت جو ریٹس اس میں ہے ابھی دیکھا جائے تو لوگوں کی کیونکہ ابھی پروپر جو ہے فائلز اویلیبلٹی نہیں ہوئی مارکٹ میں اس لئے تھوڑی بہت جو ریٹس میں ہے آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا جو مارکٹ میں فائلز اویلیبل ہیں ان کا ریٹس جو ہے اس ٹائم تیس چالیس ہزار تھوڑا بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کی جائے سیکنڈ ریٹس کی جس میں آپ کو پانچ مرڈا سات مرڈا دس مرڈا بارہ مرڈا اور ایک ایک کنال کی اوپشنز دیکھنے کو ملتی ہیں پانچ مرڈا ایگزیکٹیف جو سیکنڈ ریٹس ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار آج چھے لاکھ اسی ہزار کا اس ٹائم بائر موجود ہے اور سات لاکھ چالیس ہزار کا اس ٹائم سیلر موجود ہے پانچ مرڈا اوپرسیس فائل کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پرائس ہے بائیس لاکھ اسی ہزار جو بائر موجود ہے یعنی آپ اپنی فائل بیشنا چاہ رہے ہیں تو سڑھے پانچ لاکھ نے آپ کی جو ہے فائل سے اس میں بک سکتی ہے اور اسی طرح اگر سیلر دیکھا جائے تو چھے لاکھ کا اس ٹائم سیلر موجود ہے سات مرڈا فائل کی بات کر لیتے ہیں سات مرڈا ایکزیکٹیف جو ہے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اٹھائیس لاکھ بیس ہزار چار لاکھ تیس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ کا ریٹ ہے اور سات مرڈا اوپرسیس فائل کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پرائس ہے انتیس لاکھ پچھتر ہزار اس میں اگر بائر کی بات کی جائے تو چار لاکھ دس ہزار کا بائر مجود ہے اور چار لکھ ستر ہزار کا اس ٹائم سیلر مجود ہے دس ملہ فائل کی بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ریش میں دس ملہ ایگزیکٹیف جو ہے اس کی ٹوٹل پرائز ہے انتالیس ساٹھ ہزار اس میں آٹھ لکھ تیس ہزار کا اس ٹائم بائر مجود ہے اور نو لکھ تیس ہزار کا سیلر مجود ہے دس ملہ اوپر سے اس فائل کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پائز ہے چالیس لاکھ اسی ہزار ساڑھے سات لاکھ سے لے کر ساڑھے آٹھ لاکھ تک کا اس ٹائم مارکٹ میں ریٹ ہے بارہ ملڈا اگزیکٹیو کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پائز ہے تہ SamTLast80,007 لاکھ چالیس ہزار پر اس ٹائم بائر مجود ہے اور آٹھ لاکھ چالیس ہزار میں آپ اپنی فائل جو ہے خریش سکتے ہیں بارہ ملڈا اوورسیز فائل کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پرائز ہے پنتالیس لاکھ اس میں اس ٹائم جو بائر موجود ہے تقریبا سات لاکھ ساٹھ ہزار کا اور جو سیلر موجود ہے آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار کا وان کنال ایگزیکٹیف فائل کی سیکنڈ ریٹس میں بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پرائز ہے چونسٹھ لاکھ اسی ہزار اس میں آپ ساڑھے چودہ لاکھ سے لے کر ساڑھے پندرہ لاکھ کا آپ کو ریٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ فائل خریدنا چاہ رہے ہیں تو ساڑھے پندرہ لاکھ کی آپ کو فائل دیکھنے کو ملے گی اگر بیشنا چاہ رہے ہیں تو ساڑھے چودہ لاکھ کے قریب آپ کو اس کا ریٹ دیکھنے کو ملے گا وان کنال ایگز فائل کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹل پرائز ہے چیسٹھ لاکھ اس ٹائم جو بائر موجود ہے پندرہ لاکھ کا اور سیلر موجود ہے سولہ لاکھ کا اوورال بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ریٹس کی جس میں دیکھا جائے تو اس کے ریٹس میں تھوڑا بہت آپ کو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایت کے بعد اگر آپ اس کی مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں سب اس سے پہلے بھی یہی ٹرینڈ تھا کہ مارکٹ جو ہے ایت کے بعد پوپر جائے گی یعنی اس کے ریٹس میں تھوڑا بہت اضافہ ہوگا اسی طرح اگر آج کی ریٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ اس ٹائم تھوڑی بہت کلوز ہے لیکن جو ریٹس ہیں اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوا ہے اسی طرح چار مرلہ کمرشل ہے یا اکیس ہاٹھ والی فائل ہے یا اٹھارہ یا انیس والی فائل ہے ان ساری فائل میں آپ کو دس بیس ہزار کا ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کمرشل کی بات چل لیتے ہیں چار مرلہ کمرشل ایک دیکٹیو جو ہے اس ٹائم فورٹی ایٹ لیک سے لیکر ففٹی لیک کا ریٹ ہے یعنی اگر آپ بیشنا چاہے تو فورٹی ایٹ لیک تک آپ کی فائل جو ہے بک سکتی ہے اور پچاس لاکھ میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں چار مرلہ اوورسیز فائل کی بات کی جائے تو اس کے اس میں اگر آپ کو فورٹی ایٹ لیک ففٹی تھاؤزن کا اس ٹائم ریٹ ہے اور پفٹی لیک ففٹی تھاؤزن تک اس کو آپ خرید سکتے ہیں آٹھ مرلہ کمرشل کی بات کر لیتے ہیں جو آٹھ مرلہ کمرشل ایکزیکٹیو ہے اس کی جو آج کی ڈیٹ میں پرائس ہے وہ تقریباً سیمیٹی سکس لاکھ سے لے کر سیمیٹی ایٹ لیک کا اون دیکھنے کو ملے گا یعنی اگر آپ بیشنا چاہ رہے ہیں سیمیٹی سکس لاکھ کے قریب آپ کی فائل سیل ہو سکتی ہے سیمیٹی ایٹ لاکھ میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں اسی طرح آٹھ مرلہ کمرشل جو آورسیز ہے اس کی جو آج کا اون ہے سیمیٹی سکس لاکھ ففٹی تھاؤزن سے لے کر تک آپ جو ہے اس کو جو ہے سیل کر سکتے ہیں اور سیمیٹی ایٹ لاکھ ففٹی تھاؤزن سے لے کر آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں یعنی خرید سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں فریش بوکنگ کی پانچ مرلہ جو فریش بوکنگ ہے آج کا جو اس کا ریٹ ہے چار لاکھ اسی ہزار سے لے کر پانچ لاکھ چالیس ہزار کا ریٹ ہے سات مرلہ کا بات کی جائے سات مرلہ جو فریش بوکنگ ہے وہ تین لاکھ دس ہزار سے لے کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کا ریٹ ہے دس ملہ لہ فریش پوکنگ کی بات کی جائے تو پانچ لاگ دس ہزار سے لے کر پانچ لاگ ساٹھ ہزار کا ریٹ ہے بارہ ملہ فریش پوکنگ کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو چار لاگ سے چار لاک ساٹھ ہزار کا ریٹ دیکھنے کو ملے گا جو ہے بلکب میں آپ اونلی ٹین پرسن سے بکنگ کروا سکتے ہیں اس کا جو آج کا ریٹ ہے وہ نو لاگ سے لے کر دس لاگ کا ریٹ ہے تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ آج جو ریٹس ہیں اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے ابھی پروپر مارکٹ اوپن نہیں ہوئی لیکن ریٹس تھوڑے بہت اسی طرح جو ہے اس کے اندر بیس سے تیس ہزار کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح اگر بات کی جائے کمرشلز کی کمرشلز جو آپری کلوز ہوئے تھے اس کے اندر آپ کو تقریباً کوئی دو سے تین لاکھ کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو اگر آپ اس ٹائم بائنگ کرتے ہیں آپ کے لئے بہترین وقت ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کے جب پروپر مارکٹ اوپن ہو رہی ہے تو ریٹس میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے ریٹس فلکٹویٹ ہوں گے جساں پہلے ہوتے رہے ہیں تو جساں میں نے یہ آپ کو فریش بکنگ کا بتایا اگر آپ کا کم بجڈ ہے آپ فریش بکنگ میں بکنگ کروا سکتے ہیں دس پرشن پلس اون دے کے آپ اپنے نام کی جو ہے لاوش مارسیج میں بکنگ کروا سکتے ہیں تو کسی بھی قسم کی بائنگ یا سیلنگ کے لئے اگر آپ کے کوئی قویسٹنز ہیں سکرین پر دیئے گئ آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو کلکنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ